السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم انشاسی کہیں گے انشاءاللہ و تعالی جو ابھی پڑی ہے ہم نے ابن خلدون کی تحریر اسی کے ذریعے سے کثرت التعلیف فی العلوم عائقت عن التحصیل اسی طرح سے آپ کوئی دوسرا جملہ بنائیے مثال کے طور پر الفتور فی الهمت عائق عن التقدم فی العلم یعنی ہمت کی کمزوری علم میں ترخطی سے رکاوٹ بنتی ہے مثال کے طور پر سوء الأدب سوء الأدب الى السلفي عائق عن یعنی استفادیتی من معاریفہن سلف سے بے عدبی کرنا یہ ان کے علوم سے استفادے کے لیے معنی بنتی ہے یا سوء الادابی کے بجائے کہلو سوء الظنی سوء الظنی بالسلف سلف سے بدگمانی کرنا یہ معنی بنتا ہے ان کے علوم سے استفادہ کرنے کے سلسلے میں نعم مِنا اضررناسا فی تحصیل العلم قسرت التعلیب آپ کہہ سکتے ہیں انہو مما اضر الناس في الدین شیوع البداعی في المجتمع دین میں لوگوں کو جس چیز نے نقصان پہنچایا معاشر میں بدعات عام ہونا ہے مما اضر الناس فی علمی کثرت شواغلی کثرت شواغلی والمزعجات و رواج کثرت شواغلی علم میں جس چیز نے ضرر پہنچائی ہے وہ مشغولیات اور رکاوٹوں کی اور پریشان کرنے والی چیزوں کی کثرت گانے بجانے کے آلات کا عام ہونا ہے ازا تجرد لہا لا یفی عمره بما کتبا اللہ اب اس کو لا یفی عمره بما کتابی رکھوں میں استعمال کرتے ہیں انسانا لا یفی عمره بی باستعابی 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 البتب والمؤلفات لَفَاتِ فَنِّن وَاحِدٍ انسان کی عمر وفا نہیں کرتی ہے ایک فن میں لکھی گئی کتابوں کا احطہ کرنے کے لیے بھی اِنَّ مَا لَكَ لَا يَفِي بِسَدِّ حَوَائِجِكَ ہمارا مال تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے لَا يَفِي بِسَدِّ حَوَائِجِكَ وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِ